ویلکن پو تا بلوگز آف سکھی پیار دی پکھی آج ہم بنائیں گے شگر کین جوز کے ساتھ ٹپسی کوکٹیل اور اگر آپ اسے کوکٹیل کے ساتھ نئی بھی بنانا چاہتے تو آپ اسے ایسے بھی کنزیوم کر سکتے ہیں شروعات کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے گارڈن سے شگر کین کو نکال لیں گے شگر کین کے ساتھ ہی ہم نے فریش منٹ بھی لے لیا اور ہم دونوں کو اچھے سے ساف کر لیں گے دھو کر اور ساتھ ہی میں نیم بور ادرک کو رفلی کاٹ کر رکھ لیں گے اور ہم نے جوز پریس مشین کو آلریڈی دھوکے رکھا ہوا ہے بات کریں گے دو گنوں کے ساتھ جسے کہ ہم تین باری پروسس کریں گے اس پریس مشین کے اندر سے پریس مشین کے نیچے ہم نے رکھ دیا ایک سٹیل کا برطن اور اس کے اوپر رکھتی ہے ہم نے ایک چھنی پہلی اور دوسری باری کے بعد جب تیسری باری آپ ایک ساتھ ایک گنہ ڈالیں گے تو تھوڑا پریشر زیادہ لگے گا ہم نے نیم بور پدینہ اور ادرک کو فولڈ کے بیچ میں لگا دیا ہے اب اس کو پریس کریں گے آپ چاہے تو اسے پہلی بار پریس کرنے کے بعد ایک باری اور پریس کر سکتے ہیں اب دو گنہوں سے ہی ہم نے ایک سے ڈیڑھ لیٹر جوس نکال لیا ہے سرونگ جگ میں ٹرانسور کرتے سامنے اسے ایک بار پھر سے چھان لیں گے ٹیسنگ مشین کو دوبارہ سے دھولیں گے اور اسے دھوپ میں سکنے دیں گے سب کرنے سے پہلے آپ اس کے اندر آئیس شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سیندہ نمک ڈالنے سے اس کا سواد اور بھی انہائنس ہو جائے گا گننے کے رس کی کھیر بھی بہت بڑیا بنتی ہے لیکن اس کیس میں ہم اس کے اندر نیم بور ادرک اور پدینہ شامل نہیں کریں گے اگر میٹھا زیادہ لگے تو آپ اس کے اندر پانی بھی ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں اب ہم شگر کے ان جوز کے ساتھ بنائیں گے ٹپسی کوکٹیل جس کے اندر ہم نے گواوا فلیور والی نیون وڈکا کا استعمال کیا ہے جوز کی شگری سٹرنس کو کم کرنے کے لیے ہم اس کے اندر آئیس اور سوڈا کا استعمال بھی کریں گے ایک پیک پینے سے ہی آپ کو دھوپ میں تارے نظر آ جائیں گے سو کوکٹیل بن کر تیار ہے آپ چاہیں تو بزار سے بھی گنے کا رس لاسکتے ہیں اور یہ کوکٹیل بنا سکتے ہیں سکھی پیار دیکھ کوی کے دح چیپ کوئوações اور خیس مدلکہ �ی 000 کے دح ترار کانام